بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب ناظرین اس وقت جو اسرائیل فلسطین کی سٹویشن اپ ڈیٹ ہے اس پہ میرے ساتھ ابھی اسرائیل فلسطین کے معاملے پر آپ کو پتا ہے جو فلسطین کی ایمبیسی ہے پاکستان اس کے ترجمان ڈیپٹی ہیڈ اف میشن ہے ایمبیسی کے کانسلر بھی ہے ان کے ساتھ میری بڑی تفصیلی بات چیت ابھی آپ دیکھیں گے اس وی لوگ کے بعد یا جرات کو لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اسرائیل فلسطین جو ورلڈ آرڈر اصل میں گیم ہے اور جن کے شافات ہیں مکمل تفصیل آج بتاتا ہوں نگران وزیراعظم اور صدر کے جو متنازہ بیانات ہیں فلسطینی بیچارے اس وقت راہ دیکھتے رہ گئے آج کیوں نہتے فلسطینیوں کو امران خان کی یاد آ رہی ہے اور کون کون سے موالک کے ساتھ کھڑے ہیں دنیا کہاں کھڑی ہے اصل مسئلہ کہاں سے شروع ہوا کس کو فائدہ ہے کس کو نقصان ہے کس نے اپنا بدلہ لیا اس کھیل کی اصل پارٹیاں کون ہیں پاکستان کا کردار یہ بڑی اہم میڈیو ہے آپ کو بہت سے سوالات جو آپ کے ذہن میں ملیں گے اسرائیل فلسطین کی صورتحال کو ہم نے جذباتی ہو کر ضرور دیکھنا ہے ظاہر ہے ہمارے جذبات ہیں احساسات ہیں مذہبی رجانات ہیں یہ جڑے ہوئے لیکن میں نے آپ کو پتا ہے بڑے اتجاج فلسطین کے کفر کی میری بہت زیادہ ان کے ساتھ کلوز رہے ہیں لیکن گراؤنڈ ریالٹی کو بھی ہم نے دیکھنا ہے مغربی میڈیا اور اسرائیل خود حماس کے کامیاب حملوں کی خبریں دنیا کو دے رہے ہیں آپ نے ایسا کہ زندگی میں کبھی دیکھا رہی ہوگا جنگ میں ہمیشہ دشمن کے حملوں کو آپ کبھی بڑھ چڑھ کر نہیں بتاتے حتیٰ کہ امریکی سابق صدر ڈاللڈ ٹرمپ بھی کہہ رہا ہے کہ اتنی کوریج تو میں نے یوکرین کی جنگ کی نہیں دیکھی جتنی میں ان حملوں کی دیکھ رہا ہوں ہر واقعے کی مکمل تفصیل اور ویڈیو موجود ہے بہقاعدہ کیمروں کے ساتھ جگہ جگہ پتا چل رہا ہے کہ اب دیکھیں عددی اعتبار سے ان دونوں فریقین کو دیکھیں تو حماس کی ٹوٹل فوج کوئی بیس ہزار سے بھی کام ہے لبنان کی جو حضب اللہ ہے وہ بھی بیس پچیس ہزار کے گریبے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ان کے پاس اتنی بڑی قوت بھی نہیں اتنی بڑی طاقت بھی نہیں یہ اتنا بڑا حملہ اتنی تیزی کے ساتھ کیسے کر سکتے ہیں نہ انٹیلیجنس نہ ہتھیار اچانک یہ سب کچھ کیسے ہوا اب موجودہ حملوں کو جواز بنا کر اسرائیل اب کیا کرنے جا رہا ہے یہ دنیا کی بہت بڑی ہیڈنائن ہے دیکھیں پہلا مقصد اسرائیل لبنان میں حضب اللہ کو ختم کرے گا انجار کے علاقے تھا کہ انہوں نے پہنچنا ہے یہ ان کا بہت بڑا خواب تھا دوسرا ان کی جو اصل توجہ ہے وہ ساری کی ساری مسجد الاقصہ کے اوپر اور اب یہ اس لڑائی میں ثابت کریں گے خدا نہ خواستہ مسجد الاقصہ کو نقصان ہوا یہ ہاں ڈال دیں گے ہماس پہ اور فلسطین پہ کہ یہ راکٹ انہی کے آکے گرے ہیں انہوں نہیں مارے ہیں یہ ان کا مسئلہ یہ ایک دوسرہ اور پھر اس کے ساتھ یاد رکھیں فوجی اعتبار سے اسرائیل اس وقت بظاہر تو اٹھارویں نمبر پہ رینکنگ میں آتا ہے لیکن کی فضائیہ اور ہتھیاروں کی صلاحیت اس وقت نیوکلئر طاقت میں ہیں یہ یہ روس امریکہ اور چین کے بعد چوتھے نمبر پہ کہیں آتے ہیں اور ان کا جو اتحاد دنیا کے تمام طاقتور ممالک سے جو ان کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہیں یورپ امریکہ ہندوستان اسٹریلی سارے تمام حقیقت میں یہ جب چاہیں غزہ پر پورا قبضہ کر سکتے جب چاہیں لیکن انہوں نے کیا نہیں کبھی بھی یہ پورا قبضہ انہوں نے کبھی کیا نہیں اب جو صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایک طرف جو معاملات ہے اب انہیں مکمل فری ہینڈ مل جائے گا فلسطینیوں کے ساتھ جو دل میں آئے وہ کریں اور پوری دنیا ان کا ساتھ بھی دے گی امریکہ نے اسٹریلیا نے تمام یورپی ممالک نے سب نے کہا ہے اسرائیل کو اپنے تحفظ کا حق ہے مطلب جو وہ دل میں آئے کریں اب یہ تاریخ میں ہم نے نہیں دیکھا ہوگا کہ حماس کی طرف سے اس طرح ایک فوجی کرنل سمیت پانچ سو اسرائیلی پانچ سو یہ تصویر و ویڈیو جو آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ پہلے ماضی میں جیت بھی چکے جانگ لیکن دنیا کے سامنے جو اسرائیل کے ساتھ اب اسرائیل کو مظلوم بنا دیا کہ اسرائیل اب اپنا بدلہ لینے کا حق رکھتا ہے حماس اتنی طاقتور کیسے ہوئی ہتھیار کہاں سے آئے بورڈر کیسے کٹا موساد کیسے ہوئی تھی تو جواب بڑا آسان ہے کہ یہ وہی ایک تو دنی اعتبار سے ابابیل والا معاملہ اور ہاتھی والا معاملہ اب رہا کا آپ کو پتہ ہے دوسرا ہاتھوں کی لگائی دانتوں سے کھولنی پڑھیں ماضی میں یوکرین نے حماس کو اسلحہ بیچا تھا یہ اسلحہ امریکہ دیتا تھا اتحادیوں کو یہ دوبارہ حماس کے بجا کے بکتا رہا وہی اسرائیل کے خلاف استعمال بھی ہوتا ہے دوسرا ایران قطر روس اور شام یہ مدد کرتے رہے ہیں ایران نے تو بقیدہ پیسوں کے علاوہ ہتھیار بھی فرام کیے اور اس سارے واقعے کی اب ٹائم لائن اگر بنا کر دیکھیں تو آپ کو ساری بات سمجھا جائے گی پوری بات مثلا ماضی میں آپ دیکھیں 9-11 ہوا امریکہ میں اس کے بعد اپٹ آباد آپریشن ہوا پاکستان کے اندر اس کے بعد پھر افغانستان میں قبضے کا معاملہ ہوا اس سے وہ سارا آپ یاد ہوگا پھر پانچ جولائے پھر نو مئی جناہ ہاؤس جیسا معاملہ ہوئے امران خان کو اٹھائے گا تحریک انصاف یہ ذرا اس بات کو یاد رکھیں اسی فیصد اکثرتی جماعت کو پاکستان میں ختم کی اب وہاں مزل اکثار فلسطینیوں کا خاتمہ اور لبنان کا خاتمہ یہ ساری جیسے اسی طرح ہی ہوئیں یہ ساری ٹائم لائنز ہیں فلسطین کے صدر میں عمود عباس کا ایک بیان آیا جی فلسطین میں اگر جاریت ہوئی تو ہمیں جواب دینے کا ہاں کاسل ہے پہلا دوسرا ایران کے سپریم کمانڈر کے ترجمان یا یا صفاوی نے کہا کہ جی اسرائیل پر حماس کے حملوں کی مکمل حمایت کریں گے ان کا ساتھ دیں گے اور پھر شام اور لبنان میں جو مسلح تنظیمیوں نے بھی اعلان کیا ہم حماس کے ساتھ مل کر لڑیں گے پھر اچالک فلسطینیوں کی طرف سے اسرائیل کے کمانڈر نمرود رائی کو گرفتار اور اس کے بعد پھر روس اور یکرین آپ کو پتہ ہے جتنے ہتھیار جس انداز میں معاملات نظر آئے چھوٹے ڈرونز کی مدد سے ہینڈ گرنیڈز کی مدد سے ٹینکوں کا تباہ گیا یہ ایک بقاعدہ پورا ایک پلان تھا ایک منصوبہ تھا ایک تو پیوٹن نے اپنا انتقام لے لیا جس جس نے اصل نقصان پہنچا ہے دیکھیں یہ بالکل واضح نظر آ رہی ہے کہ صدر پیوٹن کی فلسطینی گوریلوں کو اتنی معلومات اتنی بیرونی سپورٹ یہ ہے اس کے مدد کو بیار نہیں ہو سکتا اس کی میں کوئی وجہ بتاتا ہوں دوہزار بائیس میں یکرین روس کی جنگ جب پیک پہ تھی تو روس کی انٹیلیجنس جنسی کے جی بی نے یہ ساری خبریں نکالی اسرائیلی اخبار میں بھی خبریں چھپی اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں اسرائیلی کمانڈوز نے یکرین کی فوج کو خفیہ تربیت دینے کا سزار پہلے فنلینڈ میں اس کے بعد اسرائیل نے پچھلے سال یکرین کو اسلحہ افرام کیا جس طرح آپ کو پتا ہے پاکستان کی طرف سے یکرین کو اسلحہ افرام کرنے کی اطلاعیں اسی طرح اب روس کو یہ لے گے تھوڑا ہلکا روس کو دوسرے مانوں میں انہوں نے سمجھا کہ یہ جواب نہیں دیں گے آپ پیوٹن کا دیکھیں پیوٹن کی جو تقاریر آئی ہیں اس میں واضح تو اس نے کہا جن سے اس نے ہمارے خلاف اسلحہ دیا مدد کے انہوں نے چھوڑیں گے نہیں وہ ہی ہوا اس نے صاف بات کی کہ امریکہ بیس سال سے بشار الاسد کو شام میں ہٹانا چاہتا ہے لیکن ہم اس کے ساتھ ہیں یہ اسے نہیں ہٹا سکے اور واقعی بشار الاسد کو دیکھ لیں آپ شام میں بیٹھے ہیں امریکہ نے ایڈی چوٹی کا زور لگا ہے نہیں ہٹا سکے اسی طرح پیوٹن اور روس کی ورے سے آج وہ موجود ہیں اب مزے کی بات ہے کل پیوٹن کی سالگرہ تھی اور کلی اسرائیل پر یہ حملہ بھی ہوا ہے ان تاریخوں کو اگنور نہ کیا کریں تو ٹائم لینڈ جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ایک تو فنلینڈ میں تربیت پھر روس جا کے وہاں پہ تربیت دیتے رہے اسرائیل کے لوگ یوکرین میں بلکل اسی طرح افغان جہاد میں آپ کو یاد ہے کروڑوں کو پاکستان میں کمائے گئے تربیت دیتے رہے اس کا انجام ہم نے بھکتا آپ دیکھیں کروڑوں کا اصلہ ہمارے جہادیوں کے پاس کیسے آیا تھا ہمیں آپ کو بچمن یاد ہوگا سڑکوں پر کیمپ لگی ہوتے تھے لوگوں کو چندہ بھی ملتا تھے بندوقیں اٹھا کے مجاہدین پھرتے تھے وہ سارے مجاہدین کی پارٹیاں کروڑ پتی ارپتی ہو گئے ان کے جو جرنیل بھی شامل تھے ان کے بچوں کے اکاؤنٹ دیکھیں بڑے بڑے بن گئے یہ سارے مرید کے من کے قلعہ دیکھیں دیرہ غازی خان دیرہ اسماعیل خان وزیرستان کی کچھ پٹیوں کے علاقوں میں جہاں جہاں یہ لوگ جو روس کے معاملے میں اس وقت لڑتے رہے وہ سارے ارپتی خرپتی ہو گئے افغان جہاد جو تھا بڑی بڑی گاڑیاں ان کی تنظیمیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتے رہے تو یہ ایک بہت بڑا دھندا تھا جو امریکہ نے اس واقعے کے بعد پتا چلا تاکہ سب کی پروکسیز سیٹ ہیں جب انہیں ایکٹیب کرنا ایک بٹن دبانا ہوتا ہے پاکستان میں بھی آپ ٹی ٹی پی لشکر اور یہ اس طرح بنے جاو لاکھ نے وہ بنائی ساری جماعتیں بھی اسی طرح پوری دنیا میں ان کی پروکسیز موجود ہیں اب نقصان ایک لاکھ لوگ کا جس طرح پاکستان میں ہوا ڈیڑھ دو سو عرب لگے اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے نو میں ہی جس طرح بنا کے یہاں تباہ کیا اب یہاں بھی ایک فالس فلیگ آپریشن کر کے اسرائیل سب کوئی تباہ کرنے جا رہا ہے بلکل اسی طرح وہی معاملہ ہے انٹرنیشنل سٹیبلشمنٹ اور ان کی پروکسیز جب چاہیں جہاں چاہیں اپنا کر دیں روس نے البتہ اپنا بدلہ اس میں ضرور لیا یوکرین جو روس کے خلاف اسلحہ ملتا رہا اور اس کے ٹریننگ کراتے ہیں اس کو انہوں نے لے لیا اپنا بدلہ آزاد ریاست کی حمایت روس کر رہا ہے لیکن دیکھیں اس وقت امریکہ اور اسرائیل امریکہ اسرائیل کو بریازمی مزائل فراہم کرنے کی پیشکش کر رہا ہے تو یہ دو بڑے ہاتھیوں کی لڑائی ہے روس اور امریکہ کی اس میں عام انسان جو ہے وہ کسی جا رہے ہیں عمران خان واحد بند آتا تھا جس نے فلسطین کے مقصد کو دنیا کے سامنے رکھا بغیر لڑائی کے بغیر تشدد کے غزہ سے لے کر الٹرنیشنل کمیونٹی تک انسانی زندگی کو بچانے کے لیے دیکھیں وہ یاد رکھیں اس کی باتیں آج اسی لئے برطانوی امریکی اور عرب صحافیوں کے ٹویٹس دیکھیں عمران خان کو چھوڑو عمران خان کو سامنے وہ کیوں کہہ رہے ہیں انوارالحق کاکڑو بیٹھا ہوئے اس کا بیان لے لے لیکن وہ ترکی اور سعودی عرب اور فلسطینی حماس کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں افغانستان ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ہمارا آپ کو پتا ہے ڈانلڈ لو جب تک ہمیں حکم نہیں دے گا جب تک ڈانلڈ لو کا حکم نہیں ہے کہ آپ نے کس سائٹ پہ جانا ہے کیا کرنا ہے ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کے جو ملازمین ہیں وہ تیع نہیں کر پائیں گے روس قطر ایران یہ تو فلسطین کی حمایت کر رہے ہیں جو غزوہ ہند کے مجاہد تھے آپ کو پتا ہے وہ زراحت کی ٹرالیوں میں لگے ہوئے ہیں وہ تحریک انصاف کے لوگوں کے بیان ریکارڈ کرانے لگے ہوئے ہیں کیمرے کی پریکٹس کر رہے ہیں افغانستان میں ایران اراک اور اردن سے بات کر رہے ہیں افغانستان کہ ہمیں راستہ دو ہم یہاں سے یورو شلم جا رہے ہیں اسرائیل کا جریدہ خود لکھ رہے ہیں کہ افغان حکومت جو ہے طالبان ان کے مندرسائی مانگ رہے ہیں لیکن اور دنیا میں ان کی کوئی مدد اس طرح نہیں ہے افغان حکومت نے اخر اس کی تردید کر دی ہے لیکن فلسطین ہو اراک ہو شام ہو یہ سارے آپ کو پتا ہے نشانے پہ رہے ہیں نشانے پہ رہیں گے جو بائیڈن نے کہا ہے آج اسرائیل کے لوگ حملے کی زد میں ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں مغرب کھڑا ہے ان کے ساتھ مکمل طور پر ہر سہولت بھی دیں گے دفاع بھی کریں گے اس نے کہا یہ دشدگر تنظیمیں ہیں سلکور گلیوں میں گھس کے مار رہے ہیں تو اس نے کہا میں تو تمام لوگوں کو خبردار کرتا ہوں کوئی بھی صورتحال سے فائدہ نہ اٹھا یہ امریکی صدر کہہ رہے ہیں براہ راست کس کو صدر پیوٹرن کو لیکن وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ اپنا انتقام بھی لے رہے ہیں اب اسرائیل کے جو ڈپلومیٹک فورم پر جو لوگ نیوٹرل ہونے کا دعویٰ کر رہے تھے لیکن اندرونے خانہ آپ کو پتا ہے فرنڈز کی بھرپور مدد کی جا رہی تھی جس طرح نیٹو یوکرین کے آپ کو پتا ہے سمندری راستے کریمیا میں پچیس سو ٹیکوں کے ساتھ وہاں جو حملہ ہوا وہ بھی روس کے چینلز نے بتایا تھا ناکام کیا گا اس میں بھی انہوں نے کہا تھا اسرائیل کا ہاتھ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو یوکرین کی کانگریس میں آپ کو پتا ہے جو بڑا امدادی پیکج ابھی امریکہ سو ارب ڈالر مانگنے ہی کوشش کرے گا اچھا مسلم مالک دیکھیں آزربائی جان اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے آزربائی جان جس کی پاکستان کے ساتھ تعلقات ہے ارمینیہ میں لڑنے ہیں انہوں نے بھرپور اسرائیل کے جھنڈے لگائے اپنے پورے ملک میں انہیں کوئی قرض نہیں مسلمان ہے فلسطین ہے نہیں ہے آج ان کی تمام بلڈوں کو بھر اسرائیل کے جھنڈے لگے ہیں عراق میں دیکھیں عراق دارالحکومت بغداد ملوطہ فلسطینی پرچم ہر جگہ ہے توفانہ لکسہ کا نام ہر جگہ چھایا ہوئے حزباللہ کہہ رہا ہے باقی صاحب آپ لوگ بیچ میں آپ سائیڈ بنیں اب ترکی میں دیکھیں آپ عوام فلسطین کے لیے نکل ہے یہ ظاہر پاکستان اسرائیل کو اب پتہ نہیں تسلیم کرتا ہے اس کے خواب سے بارا نکل ہے تسلیم نہیں آپ کریں گے یہ ایک بات بڑے اچھی ہوگی اب اسرائیل کو تسلیم کرنے والا معاملہ اگلی دو تین نسلوں تک بھول جائیں یہ جو ڈیویلپمنٹ یہ جو بھی نگران وزیراعظم کی تلکی پول کی ٹویٹ آئی ہے ویسے تو اس کے پاس یقین کریں عوضہ ہونا چاہیئے تھا کسی سیاحتی وزیر کا زیادہ سے زیادہ اس سے زیادہ ان کی اوقات نہیں نہ اسے فلسطین کی سمجھنا اس پورے خیتے کی ایشو کا پتہ ہے کپی پیسٹ بھی انہوں نے ٹھیک نہیں کیا ایسٹ انڈیا کمپنی پاکستان میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کا خواہ بھی دکھاتی رہی اب البتہ یہ نہیں ہوگا انشاءاللہ اب اسرائیل کا فلسطین کے مزید علاقوں پر قبضہ ہوگا پھر پاکستان کبھی اس پوزیشن بلکہ ابھی مسلم مومہ بھی آپ پوزیشن میں نہیں رہے گی جس طرح وہ 76 سال کی بیوہ پاکستان میں کوئی یاد ہے کوئی شادی کرنے کو تیار نہیں اس طرح ایسٹ انڈیا کمپنی کا بھی یاد تمام فوجوں یزیدی فوج مودی فوج یہودی فوج تمام فوجوں میں کوئی فرق نہیں سارے ظالم ہیں سب کے اوپر ظلم کرتے ہیں عام انسانوں پر فلسطینی بچارے راہ دیکھتے رہے گئے ہمارے لئے تو دیکھیں صداقت باسی شہباز گل عمران ریاض عرشت شریف کے ہم نہیں انہیں بھول سکتے عمت مسلمہ کا سب سے بڑا رہنما جسے وہ خود کہہ رہے ہیں میں نہیں کہہ رہا 62 دن سے موت کی چکی میں بیٹھا ہوئے ہم فلسطین کے لئے کیا روئے باقی باتیں کیا کریں ان کا دیکھیں خیبر پختون خامل بتا جو لانے کا منصوبہ ہے وہاں آگ و بارود کا کھیل وہ الحمداللہ کچھ عرصے کے لئے رک جائے گا اب اس معاملے سے یہ ایک فائدہ ہوگا پاکستان کو وقتی طور پر کیونکہ ان کی بہت بڑی بارداد تھی وہاں آفغانستان کے ساتھ شروع کرنا تھا اب وہ یہاں نہیں شروع اب وہ ادھر میڈلیس میں سب کچھ ہوتا رہے گا لیکن عمت مسلمہ کے لئے درد ہے انسانیت کے لئے بلکہ دیکھا جائے میں تو کہتا ہوں جو بھی مار رہے ہیں لوگ دنیا میں جہاں بھی لیکن قوم اپنے رہنماؤں کا درد پاکستان میں کیوں محسوس نہیں کر رہی عمران خان نے کتنی تقریریں جیل سے جانے سے پہلے کی میری قوم مجھے انصاف دلائے یہ آپ کو ساری ریکارڈ پر یہ تصویر نہیں ہے اگر میرے ساتھ زیادتی ہوئی انصاف دلائیں گے اب پاکستان میں کیا ظلم اور زیادتیاں ہو رہی ہیں کیا ہم نے عام لوگوں کے ساتھ اپنے رہنماؤں کو انصاف دلائے عمران خان کو رجیم چین نو تاریخوی دس تاریخو قوم نکلائی قوم تو سو ہی نہیں تھی لیکن جب یہ طاقت کا سارا کھیل شروع ہوا انہوں نے سارے معاملات پر ریورس کیے پاکستان کی سلامتی تک کو خطرے میں ڈالا قوم کیوں جواب نہیں دے رہی عوام صداقت عباسی یہ گھر تک نہیں ہے وہ دوبارہ غواہ ہو گیا کوئی پتہ نہیں وہ کدھر ہے پھر لے آئیں گے سامنے اس کو دو چار دن بعد کوئی اس کے پاس جائے کہ یار تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے ہم یہاں فلسطین کی آواز اٹھانے کے لئے پورا پاکستان تیار ہے جو اتنی دور ہے یہاں صداقت عباسی کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں اڈیالا جیل کے باہر کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں سمجھ انہیں نہیں آرہی دیکھیں اس وقت سب سے بڑا معاملہ کیا ہے زیادتی سب سے زیادہ آپ کے ساتھ ہو رہی ہے اتنی زیادتی ہو رہی ہے وہاں تو اسرائیل میں تو دیکھیں وہ فوجی جرنیل جس طرح وہاں انسانی قدریں اور معاشرتی اصول اسرائیل کے لوگ تباہ برباد کرتے ہیں یہاں بھی دیکھیں کیا کیا ہوتا رہا ہے یہاں بھی کس کس طرح آپ کے جمہوریت سے لے کر آئینی حقوق سے لے کر آپ کی آواز سے لے کر جنرل باجوہ نے کیا کیا نہیں کیا پورے پاکستان میں طبعی بربادی پھیر دی تحریک انصاف کے لوگوں کے لئے یقین کریں سور سوہ نیزے پہ لے آئے تین خبریں صرف ایک کروڑ بیس لاکھ پہ راحت فتیلی خان اور چالیس لاکھ پہ ندیم راجبود لے رہے ہیں وہ سیکی منوائی جا رہی ہے نون لیگ اور ان لوگوں سے دوسری طرح آٹے کا تھیلہ دیکھیں تین افراد کی ایک لڑکی کے ساتھ غربت کی ماری یقین کریں اللہ معاف ایک آٹے کا تھیلہ کیا بات کریں فلسطین کی ہم کیا بات کریں باقی کہیں امت مسلمہ کی ہندوستان اسرائیل امریکہ کبھی کبھی تو لگتا ہے یہ دشمن تو نہیں ہے دشمن تو اندر بیٹھا ہوا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کے لئے تو پاکستان میں فلسطین بنا ہوا ہے جو پانچ پانچ مہینوں کے لئے غائم ہے جو مارے جا رہے ہیں جو ان سے پوچھے جا کے نگران حکومت سارے کا سارا ایک سیاسی جماعت کے لئے پورا ماحول تیار کر رہی ہے لوگ نہیں ہیں البتہ ابھی مریم مورنگزیب کا وہ جلسہ یقین کرو اس سے زیادہ بندے تو وہ پاسپورٹ آفس کے دفتر کے باہر رکھر کھڑے ہو جائیں یا کسی لاری اڈے پہ چلے جائیں تو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے بس سٹاپ کے اڈو پہ وہ زیادہ ہوں گی اگلے جلسے انہیں وہاں کرنے چاہیے نہیں تو پھر افغان بورڈر کی سرحد پہ چلے جائیں یا ابھی مہاجرین کو نکالیں گے تو وہاں بہت سارے کٹھے ہوں گے وہاں بیٹھ کے ایک جلسہ کر لیں زیادہ لوگ نظر آئیں گے وہ ٹھوکر نیاز بیک پر بدنا میں زمانہ کا عبضہ معافی ہے وہ کھوکر برادران جلسہ کرسیاں میز ایسے لگائے ہیں جیسے ولیمہ ہو رہا ہے عوام کو گھیرنے کے لئے صرف روٹی کی بات صرف روٹی لے آئے بس اتنی غربت ہے یقین کرے اللہ معاف کرے اور عدلیہ فیضاباد کیس میں وہ قاضی فائز صاحب کے پاس شیخ حرشید کا کیس آئے یا تو وہ کمپرمائز ہیں یا ڈر گئے اس کے وکیل امان اللہ زہی وہ تو وزیر قانون بلوچستان بن گئے ہیں تو درخواست گزار شیخ حرشید کا آئے قاضی صاحب کو پوچھنا چاہیے تا کدھر گیا شیخ حرشید بلاہوس کو لیکن جنت نہیں ہے تو ایسے معاملات میں کیا فلسطین کے لئے ہم لوگ روئیں گے بارال آپ کو رپورٹنگ تو کرنی ہے انشاءاللہ انٹریویو ضرور چیک کیجئے گا اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ